اللہ ہم اغفر لی زنوب اللہ تحفہ ستوا پہلی چیز دوستو اگر امام کی بارگاہ میں جانا ہے سیدت یا معصومین پہ جانا ہے تو اپنے سارے غرور اور تکھبر کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے جب دعا مانگتے ہو تو تمہارا غرور توڑتا ہے دعا مانگتے ہو تو تمہارا تکھبر توڑتا ہے جو سر اٹھاوا ہے نا وہ سر چھکتا ہے اور جب غرور توڑتا تو وہ بندگی کی میراج ہے دعا بندگی کی میراج ہے کبھی دعا میں شرمہ بات کبھی دعا مانگتے ہوئے شرمہ بات جتنا ہو سا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا دعا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں معصومین کی بارگاہ میں خریب لے کے جاتے اور یہ سیرتِ معصومین سیرتِ معصومین کا یہ پہلا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دعا کیا چیز ہے پورا آشرہ ہی زیر پہ ہو جائے کہ دعا مانگتے رہو اور یہ نہیں کہ بڑے سٹائل سے مانگ رہے کبھی سٹائل سے دعا نہیں مانگنا لوگ کیا بولیں گے یہ کیا بولیں گے نو 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 مسجد میں رہو گھر میں رہو بیری کیا بولے گی بچے کیا بولے گی نہیں کبھی نہیں شرمہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کبھی نہیں شرمہ بندوں سے مانگتے ہوئے شرمہ بندوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے شرمہ بندوں سے مانگو گے تمہاری عزت چاہیے اللہ سے مانگو گے عزت ملی اللہ کی بارگاہ میں اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو تم کو عزت ملی یہ پہلی چیز ایکسلنس آف سیرتِ ماسوین کی یہ پہلا سٹپ ہے کہ تم دعا تو مانگو تم اپنے غرور کو تو توڑو تم اپنے تکبر کو تو توڑو تم اپنے سٹیٹس کو تو توڑو تم جو سمجھے کہ اس کو توڑو اس کی بارگاہ میں جاؤ کہ جس کی بارگاہ میں جس کے سطحے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا جو عالمین کے لئے رحمت کر آیا وہ اس طرح ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے وہ اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے تو ہم کو کیا ہو پورا پوری زندگی بدل سنتی ہے آج کی رات اگر تم چاہو آج کی رات اگر تم چاہو تو اپنی لائف کو بدل دو شارعہ میں اللہ تم کو اچھا رکھے کہ تم تمہاری جاب ہے تمہارا بزنس ہے کوئی چیز ہو آج کی رات تم پورا ایک ہفتے کی تقدیر بدل آج کی رات رکھی بھی صرف اپنے لئے نہیں رکھی کہ تم صرف یہ مت مانگوے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں فارگیونس ہے پلیز میں نے بہت بڑا جملہ پزا اسلام میں فارگیونس ہے آپ یہ چیک کرو آج کی رات دعا مانگتے ہوئے اس لئے کہ ہر آدمی دعا کیا مانگ رہا اللہ پلیز فارگیونس اللہ پلیز فارگیونس یہی بولتا ہے نا پہلا جملہ ہم یہی بولتے ہیں نا کہ اللہ تم معاف کر دے تم معاف کر دے بے شک یہ سب سے بڑی دعا ہے اس لئے امام نے بھی یہی کہا اللہم اگفر لی زنو بلتی تحقہ سے دعا پرودگار وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے جو دعاوں کے بیچ میں آ رہی اور تیری بارگاہ میں دعا نہیں پہنچے تو اسلام میں فارگیونس ہے اسلام میں صرف فارگیونس ہے سنفشنیس نہیں ہے کہ بس میں نہیں یہ پہلا میرا میسیج تھا آج کے بعد اس کا فارگیونس کتنی ہے میرے پاس میرا پرسنال انٹرنس گھراب ہو رہا تو میں کسی کو معاف کروں گا اگر میرا ایگو کئی ہرٹ کر رہا تو میں کسی کو معاف کروں گا نیوہ جیسے جیسے میرا سٹیٹس بڑھتا جائے گا میں کسی کو معاف کروں گا سلام میں دیر کرتے ہیں کہ لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں سلام میں اگر کوئی دیر کرتے ہیں اس لئے کہ میرا سٹیٹس ہے اس غرور کو توڑنے کے لئے امام علی نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے لوگوں کے اپنے لئے نہیں غلطی سمجھنا مولا نے جتنی دعائیں مانگی تمہارے یہ تم کو بتانے کے لئے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس طرح بانتا تو تم کو کیا ہوا